السلام علیکم یہ ہے ارطو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے پتور نوول لکھی ہے حصہ سوئم باب نمبر 69 جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا اٹھاروان خط ان لوگوں کی صورت دیکھتے ہی استفانوس بے اختیار ان سے لپڑ گیا ان کی آنکھوں کو بار بار جوما اس لیے کہ یہ خوش نصیب آنکھیں جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے آئی ہیں ان کو لاکر خاص اپنے کمرے میں ٹھہرایا اور صبح تک ان کی خدمت اور خاطر داشت کرتا رہا پھر پرانے معبد میں جو اب معبد تسلیس ہونے کی بجائے مسجد توہید تھا سب کے ساتھ نماز فجر ادا کی وہاں سے واپس آتے ہی ان کو لے کر سفانہ کے حجرے میں گیا اور جب سفانہ نے مو پر نقاب ڈال لی اس کی اجازت سے ان کو لے کر اندر داخل ہوا اور کہا یہ اقبال مند حضرات بارکاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہیں یہی میرا خط جناب سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تھے اور امید ہے کہ جواب لائے ہوں گے اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اب آپ میرے خط کا جواب لائے ہوں تو مرحمت فرمائیے اور جو کچھ وہاں دیکھا ہو بیان کیجئے ایک ظاہر جی ہاں میں آپ کے خط کا جواب لائے ہوں جس کو سارے سفر میں میں نے اپنی قبا کے اندر سینے میں رکھا اور دل سے لگائے رہا خط کو قبا کے اندر سے نکال کر لیجئے یہ آپ کا خط ہے پہلے اس کو پڑھ لیں پھر میں اپنی سرگزشت پیان کروں گا استفانوس نے خط کو کھولا اور ایک دفعہ اول سے آخر تک پڑھ جانے کے بعد ان ظاہروں کے سامنے ہی سنانا شروع کیا جو حس پہ زیل تھا از جانب فائز پہ حق سلمان بنام حقیقت مانوس استفانوس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد حمد حضرت ذل جلال والاکرام و نعات پیغمبر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم عرض ہے کہ یہ آفتابِ رسالت پوری آبو تاب کے ساتھ روشن ہے اور اس کی شوائیں اقتارِ عرض تک پہنچ کے سارے عالم کو منور کر رہی ہیں میں نے حق کا جلوہ اس وقت دیکھا تھا جب سے اس شمسِ مکہ نے مدینہ طیبہ کی چہار دیواری میں اپنی روشنی پھیلائی ہے اور اسی وقت شمِ توحید کا پروانہ ہو گیا تھا مگر اب لطفِ ربانی کا یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ سچائی آئی اور جھوٹ مٹا جھوٹ مٹنے ہی والا تھا توحید کی روشنی اب ہر دل میں چمک اٹھی ہے اور وہی وحشی عرب جو تس سال پہلے درندوں سے بدتر تھے ایک دوسرے کو پھار کھاتے تھے ترہا ترہا کی بد اخلاقیوں میں مبتلا تھے جوے کے رسیا تھے شراب میں مست رہتے تھے فہاشی و زناکاری سے پاک نہ تھے آج وہی عرب دنیا کی محذب سے محذب قوموں سے زیادہ محذب اور شائستہ سے شائستہ امتوں سے زیادہ شائستہ ہیں اب ان میں نہ کفر ہے نہ شرک نہ فسق ہے نہ فجور نہ شراب ہے نہ زنا نہ لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں نہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے نہ وہ قتل و خون ریزی ہے نہ وہ قضاقی اور رہزنی جن سہراؤں کی طرف پہلے ہم نظر اٹھا کے دیکھتے خوف کھاتے تھے آج ان میں امن و امان قائم ہے اور خدا کا قانون عدل چاری و ساری ہے نہ کوئی مظلوم ہے نہ کوئی ظالم کے کسی کے حق میں نہ انصافی کرے آج یہاں سونا اچھالتے چلے جائیے لاکھ بے قصو بے انیس ہوں یکو تنہا سفر کیجئے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے نہ کوئی چھیڑنے والا ہے یہ ہے شریعتِ الہی کی برکت اور اسلام کی نعمت و دولت صفانہ کی کنیزی و آستان بوسی کو میں نے بارکاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سی جوان و محترم خاتون کے یکو تنہا یہاں آنے کے رہنے کو پسند نہیں فرماتے وہ تو عورت ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی یوں پاؤں توڑ کر بیٹھنے کو اچھا نہیں تصور فرماتے اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہبوں سے دنیا داروں کو افصل و آلہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مسلمان کو ہاتھ ہلانا اور ہمیشہ ترقی کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے خدا نے انہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اصلاح کریں اسے بنائیں سجائیں اور درست کریں ساری دنیا خدا کا موبد و محرم ہے اور اس کو بنانا آباد کرنا ترقی دینا انسان کی اصل عبادت لہٰذا جو لوگ ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ کے اس کوشش سے الگ ہو جائیں وہ اگر معذور نہیں تو جواب دیں ہیں اور لاکھ نماز اور روزہ کریں مگر اپنے اصلی فرض سے غافل ہیں اس لیے صفانہ کو چاہیے کہ بجا یہاں آ کر بیٹھنے کے اپنی قوم نے جائیں وہاں کی عورتوں کی اصلاح کریں اور مکتبِ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق حاصل کر چکی ہیں اپنی دوسری بہنوں کو دیں اب میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سفر اور تعلیماتِ حج سے آگاہ کرتا ہوں غور سے سنیے اور یاد رکھیے ماہِ ذیقت کے ختم ہونے کو چار پانچ روز رہ گئے ہوں گے کہ ہفتے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خلقتِ خدا کے ساتھ اور تمام ازواجِ متحرات کو اپنے ہمراہ محملوں میں سوار کرا کے بعد نمازِ صحر مدینہ تیبہ سے چل کھڑے ہوئے صحابہ میں سے ایک نیکوکار بزرگ عبود جانہ سعیدی کو والیِ مدینہ مقرر کر کے اپنی جگہ چھوڑا اور تھوڑی دور جا کے زل حلیفہ میں اثر کی نماز پڑھی اور وہیں ٹھائر گئے دوسرے دن آگے بڑھے ہیں تو ایک خدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھی جدھر نظر جاتی سر ہی سر دکھائی دیتے کوئی کہتا ہم رہیوں کا شمار ایک لاکھ چوتہ ہزار سے زیادہ تھا کوئی اس سے کم بتاتا ہے اور صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے مختصر یہ کہ میں نے ایسا انبوہ خلائق زندگی پر کبھی نہیں دیکھا اور سب کی یہ حالت تھی کہ شتر مبارک کے آگے آنکھیں بچھاتے کوئی نہ تھا جو جان فدا کرنے کو تیار نہ ہو الغرز مسلسل آٹھ روز سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے روز چار سیدھچا کو مکہ معظمہ میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے پہت سے اونٹ ہمراہ لیتے گئے تھے مقامِ صرف میں پہنچ کر سب لوگوں سے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے ہوں وہ بدستور احرام باندھے رہیں اور اس کو حج سے فارغ ہو کر کھولیں مگر جو لوگ قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ فقط عمرے کے لیے آئے ہیں لہٰذا وہ یہیں احرام کھول ڈالیں چنانچہ یہی ہوا کہ تمام وہ لوگ جو قربانی نہیں کرنے والے تھے انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام امہات المؤمنین نے اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے احرام کھول ڈالے حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض نجران میں یمن کی طرف کہہ ہوئے تھے ورود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی مکہ میں پہنچے حج کے ادا کرنے کے لیے آئے تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے جناب فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ احرام کھولے ہوئے ہیں پوچھا یہ کیا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا ہے میں فقط عمرے کی نیت سے آئی ہوں لہٰذا احرام کھول ڈالا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی حکم دیا کہ تم بھی توافق آبا کر کے احرام کھول ڈالو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ جو نیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی میری ہے فرمایا تو تم قربانی کے لئے جانور لائے ہو ارز کیا نہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور اپنی قربانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کر لیا ما سواء اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ازواج متحرات سے احرام کھولوا دیئے تھے مگر ان کی طرف سے بھی قربانی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری سے ایک اور واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جو لشکر نجران سے آیا تھا اس کو آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ کے باہر چھوڑ دیا تھا اور تنہا اندر تشریف لائے تھے نجران سے بماخراج آپ رضی اللہ عنہ وہ بہت سے قیمتی حلے لائے تھے جن کو گھٹریوں میں بندھا ہوا انہی لوگوں کے پاس چھوڑ آئے تھے اور انہی میں سے ایک شخص کو ان پر سردار مقرر کر دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد اس شخص نے وہ سب حلے کھول کر ہمراہیوں کو پہنا دئیے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو بہت شاندار بن کر جائیں اور ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد ان کے پاس واپس گئے تو ان کو وہ حلے پہنے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا ان حلوں کو فوراں اتار کر اسی طرح باندھ دو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اس کی تعمید ہو جائے مجبوراں وہ حکم مرتضوی تو بجا لائے مگر دل میں ناراض تھے بھارکاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے تو جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس میں ارشاد ہوا لوگو علی کی شکایت نہ کرو خدا کی قسم وہ خدا کے لئے یا خدا کی رہ میں نہایت سخت ہیں اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج بچا لانے میں مصروف ہوئے تمام مناسق یعنی افعال حج میں سے ایک ایک کی جدہ جدہ تعلیم فرمائی اور صاف کر کے بتا دیا کہ مروی جاروسوم حج میں سے کتنی باتیں اصلی سنت ابراہیمی اور اسمائیلی ہیں اور کتنی باتیں زمانہ ماہ بعد میں مشرقین نے ایجاد کر لی ہیں اس موقع پر عام خلقت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلسل اور طولانی تقریر کی میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور قریب کھڑا تھا مگر پورا خطبہ یاد نہیں رہا اس میں سے جو باتیں یاد رہ گئی ہیں یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دو سنائے حضرت رب العزت خدائے وحتہو لا شریق کے بات فرمایا لوگو میں جو کہوں سن لو گو مجھے نہیں معلوم لیکن ممکن ہے کہ اس حج کے بعد پھر یہاں میں تم سے نہ مل سکوں لوگو جس طرح یہ دن اور مہینہ محترم ہے اسی طرح آج سے جب تک تم جیو تمہاری جانے اور تمہارے مال بھی باہم ایک دوسرے پر حرام ہیں انقریب تم اپنے پروردگار کے دربار میں حاصر ہوگے اور وہ تمہارے آمال کی بابت تم سے باز پرس کرے گا غرص میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اس سے میں تاری کی بنا پر کہتا ہوں کہ تم میں سے جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہو اسے وہ اس کے پاس پہنچا دے جس سے حاصل کی ہو سارا سودھ متروک ہے بس جس قدر اس المال یعنی اصلی سرمایہ ہے وہ البتہ تمہارا حق ہے نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو اللہ جللہ شانہو نے حکم دے دیا ہے کہ اب بودہ سودھ نہیں ہے اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سودھ متروک ہے لوگو چاہلیت کے جتنے خون باقی رہ گئے ہیں ان کا سب انتقام موقوف ہے اور سب سے پہلا خون جس کو میں اپنی طرف سے ترک کرتا ہوں وہ عبد المطلب کے پوتے ربیہ بن حارس کا خون ہے جس کی رضاعت بنی لائس میں ہوئی تھی اور وہیں بنی حزیل نے ان کو قتل کر ڈالا اسی طرح اب چاہلیت کے تمام خون چھوڑ دیے جائیں لوگو شیطان اس سے مایوس ہے کہ پھر اس کے بعد کبھی وہ تمہاری اس سرزمین یعنی عرب میں پوجا جائے یہاں کے سوا اور مقامات پر اس کی پرستش ممکن ہے لوگو نصی زمانہ کفر کی زیادتی ہے جس سے کفار اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کسی سال کسی مہینے کو حلال کرتے اور کسی سال اسے حرام بتاتے ہیں تاکہ جو کام اس محترم و متبرک مہینے میں ان پر حرام ہو جاتے ہیں ان کو کبھی حرام رکھیں اور کبھی حلال کر لیں تخلیق زمین و آسمان سے آج تک زمانہ اپنے معمولی حساب سے چلا جاتا ہے خدا کے نزدیک مہینوں کا شمار بارہ ہے جن میں سے فقط چار حرام ہیں ان میں سے تین زی قطہ زدہچہ اور محرم تو متواتر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک ان تینوں سے الگ ہے جو جماعتی استانی اور شابان کے درمیان میں آتا ہے نوٹ نصی سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت میں لوند کا مہینہ بڑھانے کے خیال سے کبھی سال میں ایک مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا اور چار مہینے حرام یعنی متبرک و محرم تھے انہی میں تغیر ہوتا رہتا بعض خاص لوگ مقرر تھے ان سے پوچھا جاتا اور وہ جن مہینوں کو کہتے شہورِ حرام قرار دے دیے جاتے اور اس سال جتنے مہینے کہنے محسوب کیے جاتے اس قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس سے لوند کے مہینے کا بڑھانا حرام ہو گیا مگر یہ غلطی ہے اس کا کوئی اثر سال شمسی کے جواز و ادم جواز پر نہیں ہو سکتا نوٹ ختم لوگو تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر ان کے حقوق ہیں ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بچھونے میں کسی کو شریک نہ کریں اور فہش کام نہ کریں اور اگر ان سے ایسا قصور سرزد ہو تو خدا نے تم کو اجازت دی ہے کہ ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور ایسی مار مارو جو شدید نہ ہو اور جب ایسے گناہوں سے باز ہیں تو تم پر روٹی کپلا فرض ہے لوگو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ ایک انیس زندگی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ہیں اور اپنی ذات سے تمہارے گھر کی کسی چیز کی مالک نہیں تم نے کلماتِ الٰہی کے ذریعے سے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اس لیے میری بات کو سمجھو اور گواہ رہو کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا لوگو میں نے تم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک ان کو پکڑے رہو گے ارگز گمراہ نہ ہو گے وہ چیزیں کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں لوگو جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو اور خوب سمجھ لو چان رکھو کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا ہر شخص کو دوسرے سے وہی چیز لینے کا حق ہے جسے وہ بطیب خاطر دے کسی پر ظلم و چور ہرکز نہ کرو خداوند میں نے تیرا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا اکثر لوگوں نے با آواز بلند کہا خدا گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خداوند تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شتر مبارک پر سوار تھے اور اسی قطبے کے الفاظ بار بار لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف ہم رکاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان الفاظ کو پکار پکار کر لوگوں سے کہتے اور کوشش کرتے کہ تمام حاضرین پیام نبوت کو سن لیں میں نے خود اپنے کانوں سے ربیعہ کو یہ الفاظ کہتے سنا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کونسا مہینہ ہے مچمائی عام سے جواب ملا یہ ماہ حرام ہے تب انہوں نے یہ پیام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا کہ خدا نے تمہاری جانے اور تمہارا مال تم پر اسی طرح حرام کر دیا جس طرح کہ یہ مہینہ حرام ہے اور تمہارے دم واپسین تک یہ ذمہ تاری تم پر برقرار رہے گی پھر انہوں نے پکار کر پوچھا یہ کون سا شہر ہے جواب ملا شہر حرام یعنی مکہ پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے سب نے کہا یومِ حجِ اکبر تب انہوں نے کہا تو سنو جس طرح یہ شہر اور یہ دن حرام ہے اسی طرح تم پر تمہاری جانے اور جائدادیں بھی حرام ہیں میدانِ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے فرمایا لوگو خدا نے ہر حقتار کو اس کا حق پہنچا دیا لہٰذا اب وارث کو بزریائی وسیعت اس کے حصے سے زیادہ دینا چائز نہیں یاد رکھو کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا زانی اولاد زنا کے پانی سے محروم ہے اور جو کوئی اپنے باپ کے سوا دوسرے کو اپنا باپ بتائے اس پر خدا کی ملائکہ کی اور لوگوں کی سب کی لانت ہے اسی اسنام نے اپنے طرز عمل اور اپنے احکام سے بتا دیا کہ آئندہ فرض حج کیوں کر ادا کیا جائے حج میں کہاں کہاں جانا کہاں کہاں ٹھہرنا اور کیا کرنا چاہیے عرفات و مزدلفہ اقامت کا اور منا کو قربان کا فرمایا تمام ارکان حج صاف طور پر نظار آ گئے اور ہر شخص جان گیا کہ زمانہ ہج میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز انہی اسباب سے لوگوں نے اس حج کا نام حجت البلاغ رکھ دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ احکام دین کی اسی حج کے موقع پر تبلیغ فرما دی حضرت مسیح علیہ السلام کا مسجد اقصہ میں داخل ہونا آپ نے انزیلوں میں پڑا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ خجور کی ٹہنیاں ہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اب اس کے بعد ان آخری پیغمبر اور آزم ترین نامو سے الہی کا داخلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موبت قدیم یعنی حرم کعبہ میں دیکھئے اور ان کی پیغمبرانہ شان کے سطوت ربانی کے کروفر کو بھی ملاحظہ فرمائیے کعبہ اب مرکز توحید ہے اور اس سے ایک چشمائے نوری جاری ہوا ہے جس کی نورانی لہریں ہمارے مرہوم مقتدہ پہیرہ کی پیشنگوئی کے مطابق آپ انقریب دیکھیں گے کہ دور دور کے ملکوں میں پہنچیں اور شمالوں جنوب اور مشرقوں مغرب کے کونوں سے جا ٹکرائیں یہ جتنا انبوہ خلائق ہمراہ تھا سارا کا سارا وحدت سے سرشار ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک اب خدا پرستی اور توحید کا دائی بن جائے گا الحمدللہ کہ ہم اس مبارک سفر سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں آ گئے ہمراہیوں میں سے پہت سے لوگ اپنے گھروں اور قبیلہ میں واپس گئے اور حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیاروہ سال شروع ہو گیا اب میں آپ کو ایک مجدہ جانفیزہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ اور وہاں کے تمام مسلمان نہایت ہی محسوس ہوں گے اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کا ایک زبردست لشکر ارز فلسطین و شام کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کی تیاری اور روانگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اجلت فرما رہے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کو جو ایک نہایت ہی دیندار و پابند احکام حضرت رسول ابرار بزرگ ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی نوجوان و جوان ہمت ہیں اس لشکر کا سپاسہ لار منتخب فرما دیا ہے اور چونکہ یہ بہت ہی بڑی زبردست مہم ہے اور دولت روم کے مقابلے میں ہے اس لیے حکم دیا ہے کہ تمام مہاجرین اولین جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو بھی ہیں وہ صلی اللہ میں توحید کے نیچے روانہ ہو جو شخ روش سے تیاریاں ہو رہی ہیں لوگ اسلحہ درست کر رہے ہیں سامانے سفر تیار ہو رہا ہے اور بہادران عرب کے گروہ ہر طرف سے آ آ کے جمع ہوتے جاتے ہیں غالباً مجھے بھی اس فوج کے ساتھ آنے کی اجازت مل جائے گی لہٰذا امید ہے کہ آپ کی تمناع عارضو کے مطابق شہر بسرہ اور بیت المقدس انقریب علم توحید کے سائے میں ہوں گے اور توحید کی اس وطح کی برکت سے مجھے بھی آپ سے اور وہاں کے معاہدوں خدا پرست بھائیوں سے ملنے کا موقع مل جائے گا آپ اس لشکر توحید کے استقبال کے لیے تیار رہیں اور یقین جانے کہ وہ وقت آ گیا جس کی آپ کو عارضو تھی وسلام خادم حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سلمان یہ خط پڑھ کر استفانوس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی سفانہ کو اپنی محرومی قسمت پر پہلے تو بڑا صدمہ ہوا مگر جب آخر میں سنا کہ اسکر اسلام اور عالم توحید یہاں آنا چاہتا ہے تو بہت ہی خوش ہوئی اور کہا اب میں یہیں بیٹھ کر آزائے کلمت اللہ کا جلوہ دیکھوں گی استفانوس بے شک اس خوش نصیبی میں ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں لیکن ضرورت ہے کہ اس خط کا اتنا مضمون کہ حاملان لوائے توحید نے اتھر کا رخ کیا ابھی مخفی رکھا جائے مجھے اس کا اندیشہ نہیں کہ اس خبر کے مشہور ہونے سے حاکے میں بسرہ لڑائی کی تیاریاں شروع کر دے گا یا بہت سی فوج جمع کر لے گا اس لیے کہ اس کی مستعدی اس کا آلہ ترین سامان جنگ اور اس کی فوج کی کسرت کوئی چیز مجاہدین اسلام کے حملے کو نہ روک سکے گی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو یہ خود خداوند جلو علیہ کے حکم سے ہوگا اور خدا کا حکم ہو کر رہے گا اس خبر کی شہرت سے مجھے جو کچھ خطرہ ہے یہ ہے کہ یہاں کے نصرانی ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہم پر تباہی آ جائے گی اس مسئلہ حد سے میں اس خبر کو کسی پر ظاہر نہ کروں گا اور صفانہ تم بھی کسی سے نہ کہنا اس کے بعد استفانوس نے ان مہمانوں کو جو یہ خط لائے تھے خانقاہ کے حجروں میں چھہر آیا ان کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کا بندوبست کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ کم از کم ایک مہینے تک یہاں چھہریں گو ان لوگوں کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی مگر استفانوس اور صفانہ کے اسرار سے ٹھہر گئے اور کہنے لگے خدا کرے ہم یہیں ٹھہرے ہوں کہ لشکر اسلام آ پہنچے استفانوس آپ مدینہ طیبہ سے کب چلے تھے قاسد ہم لوگ ماہ سفر کے درمیان میں چلے تھے مگر راستے میں کئی جگہ زیادہ ٹھہر گئے اور یہاں تین مہینے بعد پہنچے استفانوس تب تو امید ہے کہ نوجوانِ بہادر اسامہ رضی اللہ عنہ آج ہی کل میں یہاں پہنچ جائیں گے اب استفانوس اور صفانہ کو ہر گھڑی لشکر اسلام اور علم توحید کے پہنچنے کا انتظار رہتا ہفتہ بھر کے تعلق خاطر کے بعد انتظار نے بے قراری کی صورت اختیار کر لی اور اب استفانوس کی یہ حالت تھی کہ نمازِ فجر پڑھتے ہی خانقاہ سے نکل کے جنوب کے سہرہ میں کوسوں تک چلے جاتے اور جو کوئی ملتا اس سے مدینہ طیبہ کے حالات دریافت کرتے اس شوق میں ایک دن تقریباً تین فرسخ چلے آئے تھے کہ ایک سوار دکھائی دیا جس کی سانجنی ہوا سے باتیں کرتی چلی آتی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ قریبہ پہنچا اور استفانوس نے اس کے پاس جا کے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے ناقع سوار میں مدینہ یسرب سے آ رہا ہوں اور ان بنی قضاء کے پاس چاہتا ہوں جو سینہ کے مشریقی جانب مدین شویب میں خیم آزن ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے بسرا کے اتھر خانقاہ بہیرہ میں ٹھہروں گا یہ کہہ کر اس نے اونٹنی آگے بڑھائی مگر استفانوس کے دل میں مدینہ کی خبروں کا ایسا ذوق و شوق تھا کہ دوڑتا ہوا اس کے ساتھ چلا اور چلتے چلتے پوچھا آپ خود بھی قضائی ہیں ناقع سوار اسی طرح جاتے ہوئے جی ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے ازاری اسلام کرنے کے لیے پیغمبر حجازی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا مگر افسوس وہاں سے مایوس ہو کر اور بہت پوری خبریں لے کر آیا ہوں استفانوس تاجب و استراب کے ساتھ توڑ کر اور اونٹ کے پاس پہنچ کر مدینہ طیبہ سے آپ کونسی بری خبر لے کر آئے ہیں ناقع سوار مجھے زیادہ ٹھہرنے اور باتیں کرنے کی محلت نہیں اس لیے کہ عرب کی حالت پھر خوفناک ہو گئی اور ان قریب اس امن و امان کا کہیں پتانا ہوگا جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت محلت کے خوف سے قائم ہو گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی قبائل عرب بغاوت و ارتداد اختیار کرتے جاتے ہیں اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچتی ہے لوگ اس دین کو چھوڑ کر اپنی قدیم حالت پر آ رہے ہیں یہ خبر نہ تھی ایک فولادی گرز تھا جو استفانوس کے سر پر اس زور سے پڑا کہ ہوش و حواس بجانا رہے سر چکرایا سنبھلنے کی بہت کوشش کی نہ سنبھل سکا اور دھم سے فرش خاک پر گر پڑا یہ حالت دیکھ کر ناقے سوار کو اس پر ترس آ گیا اپنی اونٹنی روک کر بٹھائی اور استفانوس کو اٹھانا چاہا مگر اس میں اس گھڑی اٹھنے کی قوت نہ تھی اور بظاہر اس میں جواب دینے کی بھی طاقت نہ تھی چلا کے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جاتے ہیں یہ سوال جب کئی دفعہ کیا گیا تو استفانوس نے آہستہ آہستہ سے کہا مجھے اپنے اونٹ پر ڈال کر خانقہ بہیرہ میں پہنچا دیجئے یہ الفاظ سن کر ناقے سوار نے خود اپنی طرف سے خطاب کر کے کہا اس میں مزائکہ نہیں وہاں تو مجھے خود ہی جانا ہے پھر چھاگل میں سے پانی لے کر استفانوس کے موں پر چھڑکا اس کا موں دھولایا اور جب اس کی حالت سنبھلتی دیکھی تو سہارا دے کر اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا کر باندھ دیا تاکہ گرنا پڑے پھر اس کے آگے خود بیٹھ کر سانڈنی کو آگے بڑھایا اور ایک گھنٹے میں خانقہ بہیرہ کے اندر تھا یہاں پہنچتے ہی اس نے اونٹنی بٹھائی اسے یادے دیکھ کر کئی مسلمان راہب آ گئے تھے ان سے کہا ذرا ان صاحب کو سہارا دے کر اتار لیجئے ان کو سخت غشا گیا تھا اور میں سہرہ میں سے اٹھا لائیا ہوں ان لوگوں نے مستعدی سے بڑھ کر اتارنا شروع کیا اور اتارنے میں جب پہچانا کہ یہ تو ہمارے مقتدہ و سردار استفانوس ہیں تو ان کی حیرانی و پریشانی کی کوئی حد نہ تھی ان سے ماجرہ دریافت کر رہے تھے کہ نہ کئے سوار نے کہا ابھی آپ ان کو لے جا کر لٹائیے باتیں پھر کیجئے گا اور مجھے بھی ٹھہرنے کی فرصت نہیں ہے مگر مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ استفانوس صاحب جو یہاں کے مقتدہ اور منتظم ہیں کہاں ہیں ایک راہب اور آپ یہ لائک اس کو ہیں استفانوس نہ توانی کی آواز میں وہ بتنصیب میں ہی ہوں نہ کئے سوار آپ ہی ہیں تو آپ وہاں کیوں چلے گئے تھے مگر خیر مجھے جانے کی جلدی ہے آپ کے نام میں مدینے سے ایک خط لیا ہوں جو ایک بڑھے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رضی اللہ عنہ نے دیا ہے اور تاقید کی ہے کہ آپ ہی کے ہاتھ میں دوں آپ ہی ہیں تو وہ خط لیجئے اور مجھے کوچ کی اجازت دیجئے استفانوس آہ آپ نے بڑی روح فرصہ اور جان گتاس خبر سنائی مگر خدا کے لئے ذرا تفصیل سے بیان کیجئے کہ کیا ہوا اور بندوں پر یہ غضب الہی کیسے نازل ہوا ناکہ سوار تمام حالات آپ کو اس خط سے معلوم ہو جائیں گے مجھے اتنی فرصت نہیں کہ ٹھہر کے مفصل حالات بیان کروں بہرحال استفانوس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے خط لیا اور ناکہ سوار رخصتی سلام کر کے روانہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد خانکہ والے استفانوس سے اس کی کمزوری اور بے ہوشی کا سبب پوچھتے تھے مگر وہ کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا جب ہاتھ پاؤں میں ذرا طاقت آئی تو سب سے کہا میں اپنا حال پھر بیان کروں گا اس وقت مجھے سفانہ کے پاس لے چلو یہ سنتے ہی ایک نو مسلم راہب نے اسے سہارہ دے کر اٹھایا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ سفانہ کے حجرے میں لے گیا سفانہ کا سامنا ہوتے ہی وہ ایک چیخ مار کر رویا سفانہ بار بار اس گریہ اوزاری کا سبب پوچھتی مگر اسطفانوس بجز رونے اور اہوزاری کے کچھ جواب نہ دیتا جب جوشے گریہ کم ہوا تو کہا مجھے جواب دینے کی تاب نہیں غالباً برادر محترم سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ خط جواب دے گا جو ابھی ابھی ایک قضائی ناکہ سوار سے ملا ہے یہ کہہ کر اس نے خط کھولا تو اس کے بڑے لفافے کے اندر دو خط نکلے جن پر ایک دو کے نشان لگے تھے اسطفانوس نے پہلے خط کا لفافہ چاک کیا اور اس کو پڑھنے لگا عبارت یہ تھی باب نمبر ساٹھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیسوں خط اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی موسیقی موسیقی